اور اس وقت کی بڑی خبر آپ کو بتا دیں گالی بات نیتا شرکان تیاغی گرفتار ہو گیا ہے آخر کا لگاتار پولیس کی جو دوش دی جا رہی تھی اس کے بعد آخر کار پولیس کے شکندے میں آ گیا ہے نویڈا پولیس نے میرٹ سے شرکان تیاغی کو گرفتار کیا ہے اور لگاتار اس کے لیے آٹی میں بنائی گئی تھی دوش دی جا رہی تھی کل ایسا لگ رہا تھا کہ ہو سکتا ہے کہ یہ کوٹ میں جا کے سرندر کرے گا کل ایسا لگاتار پولیس نے سرندر نہیں کیا تھا اس نے عرضی لگائی تھی لیکن جب اس کی عرضی پر سنوائی دس تاریخ تک کے لیے ٹل گئی تھی اس کے بعد آخر کار پولیس نے گرفتار کر لیا ہے شرکان تیاغی کو بلکل پولیس کی آٹھ ہلگ الگ ٹی میں بنائی گئی تھی لگاتار فرار چل رہا تھا کل ایسا کی لوکیشن حریدوار کے پاس ملی تھی اس کے بعد اترہ خانچ کی پولیس سے کوارڈینیٹ کیا گیا تھا آج میرٹ سے شرکان تیاغی کو گرفتار کر لیا گیا ہے آج آپ کو بتا دیں کہ پولیس کی ٹیم نے میرٹ سے گرفتار کیا ہے گالی بازنیتا کی گرفتاری ہو گئی ہے اس پورے معاملے میں خود سی ایم یوگی آدھت ناتے نردیش دیئے تھے گانگس ری ایکٹ کے تحت اس پر کاروائی کی جاری ہے جو اوید اتکرمڈ اپنے گھر کے سامنے کیا تھا شرکان تیاغی نے کل نویدہ پرادکرن نے اس پر بھی کاروائی کی تھی اور اس اوید انکروچمنٹ کو دھایا گیا تھا نویڈہ پولیس نے شرکان تیاغی کو گرفتار کر لیا یہ بڑی کامیابی دیکھئے پچیس ہزار کا انعام بھی گوشت کیا گیا تھا جانکاری دینے والا کو پولیس نے کہا تھا نویڈہ پولیس کی اور سے ایک ٹوئیٹ کیا گیا تھا جس میں انہوں نے کہا تھا کہ جو بھی شرکان تیاغی کی جانکاری دے گا اسے پچیس ہزار روپے کا انعام دیا جائے گا تو انعامی نیتا تھا آپ کہہ سکتے ہیں اپنے آپ کو بی جے پی کا بڑا نیتا بھی لوگوں کو بتاتا رہا ہے اور کس طریقے سے یہ سوسائٹی کے لوگوں کو ڈرہا دھمکا کر رکھتا تھا وہ آپ نے سنا بھی پچھلے دو دنوں میں کتنا ڈراما ہوا اپنے گنڈے بھی بیجے فرار ہونے کے بعد اپنے گرگوں کو بیجا جس کے بعد ساتھ گرگوں کی گرفتاری بھی ہوئی تھی نویڈا پولیس نے میرٹ سے شرکان تیاگی کو گرفتار کر لیا ہے تو اس وقت کی سب سے بڑی خبر جس کی تلاش لگاتار کی جا رہی تھی آٹ ٹی میں پولیس کی لگاتار دبش دے رہی تھی تو 48 گھنٹے تو نہیں جس کا الٹی میٹم دیا گیا تھا بی جے پی کے سانسط کی اور سے میں شرما کی اور سے لیکن 48 گھنٹے ختم ہونے کے ٹھیک بات گرفت میں آ چکا ہے شرکان تیاگی اور ماہ ساتھ ہمارے سمغاداتا جڑ گئے ہیں وشال پرتاب سنگھ سے بات کرتے ہیں وشال آخرکار کس طرح سے جب سی ایم نے اس پہ انٹروین کیا دخل دیا اور اس کے چند گھنٹے بعد یہ گرفتار ہو جاتا ہے نیتا دیکھیں لگاتار اس پورے معاملے کی جو سنگیان ہے وہ مکمتری یوگیا جتنا سے لے لیا تھا اور جو سینئر آفیسرز تھے یوکی پولیس کے وہ تو لگے ہوئے تھے ساتھ کی ساتھ سے ایسی ایس اوم افنی شاوستی وہ بھی لگاتار اس پورے معاملے میں نگاہ بنائے ہوئے تھے اور پورا آپریشن کس طریقے سے انجام دیا جانا ہے کیسے شریکان تیاغی گرفتار کیا جانا ہے کیسے اس پورے آپریشن کو انجام دیا جانا ہے اب سے کچھ دیر پہلے شریکان تیاغی اپنے دو ایس او سیٹس کے ساتھ میرٹ سے گرفتار کیا گیا ہے پتہ یہ چلا ہے کہ وہ لگاتار اپنے وکیلوں کے سمپرک میں تھا اور وکیلوں سے سمپرک کے ذریعے وہ باقاعدہ کورٹ جا کر کے اپنی جو سرنڈر اپلیکیشن اس نے موک کی تھی کل سورس پرکورٹ میں وہاں پہ جا کر کے سرنڈر کرنا چاہتا تھا لیکن اس میں وہ کامیاب ہوتا اس سے پہلے ہی نویڈا پولیس جو کی لگاتار اس پورے معاملے میں کان کر رہی تھی نویڈا پولیس کی آٹھ تیمیں لگاتار الگ الگ راجیوں میں جا رہی تھی اتر پدیش کے الگ رہی علاقوں میں سرچ آپریشن جو چلائے جا رہا تھا تو اس پورے معاملے میں پولیس کو کامیابی لیئے ہیں اور چار دنوں سے جو فرار چل رہا تھا شریقان تیاغی گالی باد میں تھا ان نشیط اور پولیس کی گرفت میں آ چکا ہے نویڈا سے جو میرٹ کی دوری ہو بہمشکل ایک گھنٹے کی دوری ہے پولیس پوچھنا چکنے کے بعد نشیط پر نویڈا لے کر کیا گی شریقان تیاغی کو اور اس کے بعد کوٹ کے سامنے پیش کرے گی تاکہ یہ ریمانڈ پر لیا جا سکے اور اس پورے معاملے کا سچ کیا ہے وہ سچ سب کے سامنے آ سکے لیکن اس وقت کی بڑی خبر یہ ہے انجیہ ٹی وی کے درشکوں کے لیے کہ شریقان تیاغی کو نویڈا پولیس نے میرٹ سے گرفتار کر لیا ہے اور ساتھ میں اس کے دو ایسوسیٹ جو پکڑے گئے ہیں جو دراصل شریقان تیاغی کی اس پراری کے دوران چار دن کی پراری کے دوران شریقان تیاغی کو مدد کر رہے تھے اور اس کو لے کر کے یو پی پولیس پوری طریقے سے سکری ہو چکی تھی کئی راجوں میں دبیت دی جا رہی تھی اور اب سے کچھ دے پہلے یو پی پولیس کو بڑی کامیابی لگی ہے جب شریقان تیاغی کو یو پی پولیس نے نویڈا پولیس سے مطلب میرٹ سے گرفتار کرنے میں کامیابی حاصل کی ہے اور اس میں پولیس کی جو پوستاج ہے وہ میرٹ کے کسی گفتستان پر شریقان تیاغی سے چل رہی ہے تاکہ اس پورے معاملے کا ست سامنے آسکے اور چار دنوں میں کس کس سے مدد لی کہاں چھپا رہا شریقان تیاغی اس پورے معاملے کا ست سامنے آسکے اور اس کو لے کر کے نویڈا پولیس لگاتار شریقان تیاغی سے پوستاج شروع کر چکی ہے امیت تو اس وقت کی یہ بڑی خبر ہے نویڈا کا گالی باز گیتا شریقان تیاغی گرفتار ہو گیا ہے جو تصویریں آپ دیکھ رہے ہیں یہ ویڈیو وارل ہونے کے بعد اس کے خلاف معاملہ درج ہوا اس کی تلاش شروع ہوئی اومیکس گرینڈ جو کی نویڈا کا ایک سوسائیٹی ہے اس سوسائیٹی میں رہتا تھا لیکن جس طرح سے اس نے یہاں پر اتکرمن کیا تھا جس طرح سے اس سلوک کرتا تھا یہاں کے لوگوں کے ساتھ ریزیڈنٹ کے ساتھ اسی کی ایک تصویر اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں جس کے بعد اسے خلاف کیس درج ہوتا ہے اور اس کی تلاش شروع ہوتی ہے معاملے درج ہیں اور آخر کار لگاتار پولیس دبش دیتی ہے آٹ ٹی میں بنائی جاتی ہے اور اس کے بعد جب اس پورے معاملے میں یوگی آدھیتنات کڑائی سے نردیش دیتے ہیں گری منترالے کو اور اس کے بعد آخر کار یہ گالی باز نہیں تھا پولیس کے گرف میں آتا ہے